حدیث اور فتاوہ کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر دبائیں تاکہ آپ کو باروقت ویڈیو ملتی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر اٹھارہ امام بخاری الرحم طرف فرماتے ہیں کہ ہم سے اس حدیث کو ابو الیمان نے بیان کیا ان کو شعیب نے خبر دی وہ زوری سے نکل کرتے ہیں انہیں ابو عدریس آئیز اللہ بن عبداللہ نے خبر دی کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلت الاقبہ کے بارہ نقیبوں میں سے تھے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آو کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے چوری نہ کرو گے زنان نہ کرو گے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے اور نہ امدن کسی پر کوئی نہاق بہتان بہن دو گے اور کسی بھی اچھی بات میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو گے جو کوئی تم میں اس عید کو پورا کرے گا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور جو کوئی ان بری باتوں میں سے کسی کا اتقاب کرے اور اسے دنیا میں اسلامی قانون کے تحت سزا دے دی گئی تو یہ صدا اس کے گناہوں کے لئے بدلہ ہو جائے گی اور جو کوئی ان میں سے کسی بات میں مبتلا ہو گیا اور اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا لیا تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اگر چاہے ماف کرے اور اگر چاہے سزا دے دے ابادہ کہتے ہیں کہ پھر ہم سب نے ان سب باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کارلے واللہ ہو عالم